تو ناگود ویدھان سبا کی بات کی جائے تو ستنا زلے میں آنے والے اس سیٹ پر ریاستوں اور راج پریواروں کا دب دبا رہا ہے آزادی کے بعد بھی پورے علاقے میں راج پریوار اور ان کے ونشجوں کا ورچس ہو رہا ہے لیکن لوگ تنتر کے دور میں راج گھرانوں کا بیگراؤن جیت کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہے اسے ثابت کیا ہے کانگرس ادھائک یادویندر سی نے جو ایک کسان پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھلے چنوہ میں جنہوں نے راج پریوار سے آنے والے بی جے پی پرتیاشی گگنیندر سی کو شکست دی ریاستوں اور راج رجوانوں کا دور بھلے ہی بہت پہلے بید گیا ہو لیکن ناگود محل کی چمک دمک اور شانو شوکہ پھیکی نہیں پڑی ہے ناگود کی سیاست میں محل اور راج پریوار کا دخل بنا ہوا ہے حالانکہ پچھلی بار یہاں کی جنتہ نے ریاست کے دب دبے کو ناکار کر ایک عام آدمی کے بیٹے کو اپنا جن پرتنے دھی چنا ناگود بیدان سوا چھتری کی گنتی راج پریواروں کی پرشت بھومی والے علاقے میں ہوتی ہے بھلے ہی آج ناگود بیدان سوا بکاس سے کوسو دور ہو لیکن جب راجاؤں کی ریاست یہاں تھی تب یہی علاقہ بہت سمردد سیل تھا بھلے ہی راجاؤں کی ریاست آج ختم ہو گئی ہو لیکن کچھ اگر نہیں بدلا تو بس چھتری کی صورت اور لوگوں کی تقدیر ناگود میں راجشاہی تو ختم ہو گئی لیکن نہ تو یہاں کی جنتہ کی قسمت بدلی اور نہ ہی کشیتر کی صورت بدل پائی جبکہ جنتہ سے لبھاؤں نے وعدے کر نیتہ ووٹ تو ہتھیا لیتے ہیں جیت کے بعد مداتوں کی اپیکشا کا سلسلہ ناگود میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے بکاس کے امیدوں اور پچھڑے پند سے مکتی کا سپنا دیکھنے والی ناگود کی جنتہ کو دوہزر تیرہ کے چناؤں کے بعد سے لگاتار نا امیدی ہی ملی ہے ظاہر ہے یہ سارے مددے آگامی چناؤں میں نیتاؤں کے خلاف جا سکتے ہیں حالانکہ موجودہ ودھائک اداوہ ہے کہ انہوں نے ناگود میں کافی وکاس کارکی ہیں اور یہاں کی جنتہ پھر سے ان پر بھروس جتائے گی تین چار گاؤں بھی سوئیقت جو ملی اپیڈوڑی سے وہ بھی کام برسات کے پہلے کچھ نہ کچھ کام مرمی کرنیا جی ایس وی کا کام ہو جائے گا اس طرح سے میرے چھیتر میں کوئی ایسا گاؤں نہیں بچا جو مکھ مال سے نہ جھڑ گیا ہو یہ بہت بڑی اپلکدھی مجھے ملی اس کے علاوہ آپ کے چودہ ہجار کروڑ کی اوجنا میں جو دس سو سولہ گاؤں تھے ہمارے جیلے کے اور پردیس کے اس میں ہمارے پرسمنیاں پتھار سے لے کے اور آپ کے دو سو چودہ گاؤں ان چہرہ کے نل جلی اوجنا سے بھی سوئیقت مل چکی ہے اس کا بھی ٹینڈر ایک دو بار ہو چکا ہے اس کا بھی فائنل سٹیج میں پہنچ رہا ہے یوں تو ناغود کی سیاست میں محلو کا اثر ہمیشہ سے ہی رہا ہے لیکن پچھلے چناؤں میں ناغود سیٹ پر راجشاہی کا سیدھا دکھل نہیں رہا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگتانتر کے اس دور میں صرف محلو کا بیگراؤنڈ ہی سیاست میں سفلتا کی گارنٹی ہے ایسا ہوتا تو دوہزار تیرہ میں بی جے پی کے گگنیندر سیٹ کو جیت کے لیے سنگھرش نہیں کرنا پڑتا ابھی شیخ شرما آئی بی سی ٹونٹی پور ناغود مدو کی بات کی جائے تو ناغود میں ان کی کم ہی نہیں ہے پچھلے چناؤں میں کیے گئے وعدوں پر کچھ بھی نہیں ہو پایا ہے جس کے چلتے کانگریس ادھایک یادویندر سنگھ کے خلاف ناغود کی جنتہ میں ناراضگی صاف دیکھی جا سکتی ہے جس کا جواب انہیں علاقے کی جنتہ کو دینا ہوگا آنے والے چناؤں میں ناغود میں وکاس اور جل سنکٹ کے ساتھ برزگاری بھی بڑا چناؤی مدہ بنتا نظر آ رہا ہے ناغود کی جنتہ نے پچھلی بار جس بھروسے کے ساتھ کانگریس کے یادویندر سنگھ کو اپنا ویدھایک چناؤ تھا اور جن وعدوں کے ساتھ نیتا جی چناؤں لڑے تھے ناغود میں ان وعدوں کو دھراتل پر اتھارا گیا ایسا نظر نہیں آتا شاید کانگریس ویدھایک بھی اس بات کو بھلی بھانتی جانتے ہیں اسی لئے وہ بھی چناؤی سال میں ایک بار پھر کشیتر کی جہتا کے سامنے اپنے پچھلے کارکال کا حساب دے رہے ہیں دیکھا جائے تو یادویندر سنگھ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ناغود میں آج بھی بنیادی سویدھاؤں کا ابھاؤ ہے شکشہ اور سواستی کے کشیتر میں یہ علاقہ پچھڑا نظر آتا ہے وہیں سرکاری یوجناؤں کے عمل میں ایماندار کوششوں کا ابھاؤ بھی یہاں کے ووٹس میں نارازگی کی ایک وجہ ہے پریشانی ہے یہ نالی نہیں ساب کرتے ہیں لائٹ نہیں چلتی پانی پانچھے دن میں آتا ہے ٹینکر گجنے اندادہ بھیجتے ہیں نہ پانی کی کوئی صوبدہ نہ کچھ بس یہ وہ ڈلوا دیئے پا بولتے رہے کہ وہ کروانا ہے آرو والا پانی آئے گا کچھ نہیں یہ دیکھو نہ سڑک خودوا دیئے مار پوری یہ سب پوری اس کے سفائی تک نہیں کروائے ہیں کوئی نہیں سننے والا وہاں جاؤ تو یہاں اگر ٹینکر آتا ہے تو اس محلے میں تمہارے لوگ روچ کا پانی کی بیستہ اس میں پانچ دن چھ دن میں پانی ملتا ہے پر ہم لوگ نگر پالکا گر گئے تو یہی بولتے کہ پانی نہیں ملے گا وہ نگر پالکا کا ٹنکر ہے یا تو گگنین کا ٹینکر تو پالٹیوں میں باڑتے ہیں انس میں وہ جو چیر ماین ہے اوڈے پرتاب سنگ انسے کوئی مطلب نہیں روڈ اکھڑوا کے چلے گئے ہیں سب ہم لوگ اپنے سے پورے ہیں پانی کے سمیتے ہیں روچگار کی بھی نہیں ہے بھئی کچھ دھندہ نہیں آئے بیڑی بناتے ہیں یہی بیڑی سے لڑکا بٹیا پالتے ہیں ایک ٹھے بچ چاہا ہے اس کو بیڑی میں پالتے ہیں کچھ دھندہ نہیں ہے بھئی ناغود میں 90 فیصد کسان مدد آتا ہیں جو آزادی کے بعد سے سووی دھاؤں کے لیے ترس رہے ہیں موجودہ ودھائک سے بھی انہیں کوئی رہت نہیں ملی کسان ہوئے عام جنتہ آج بھی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ ودھائک کے خلاف جنتہ میں غصہ ہے یادویند سنگھ کی مانے تو کانگریسی ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے علاقے کا نہ تو بکاس تیزی سے ہو سکا اور نہ ہی ناغود میں ادیوگ لگ پائے دیکھیں دس سال میں آٹھ سال ہمارے پہلے ناغین سنگھ منتری تھے انہوں نے دھیال نہیں دیا ہمارے ناغود بیدھان سا بھام میں جہاں کانگریس کے بیدھائک ہیں وہاں پہ کرمچاریوں کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ ہو یہ دباوتا رہتا ہے کہ وہی ناغود میں ہو یا چترکوٹ میں ہو یہ جہاں بھی کانگریس کے بیدھائک ہیں وہاں کام نہ کیے جائیں تاکہ وہاں کی جنتہ ان لوگوں کو نہ دے کے بوٹ ہمارے لوگوں دے پہ ایسا کچھ نہیں ہے کانگریس ویدھائک بھلی راجی سرکار پر مدھےت کا آروپ لگا کر اپنے آپ کو نردوش بتا رہے لیکن بی جے پی کوئی موقع گوانا نہیں چاہتی اور وہ ان مددوں کو لے کر انہیں آگامی چناؤں میں گھیرنے میں جھٹ گئی ہے ماننی جی دورہ مجھے تو ابھی اپنے چھت میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے دورہ کچھ ایسے وکاسکار کیے گئے ہیں کہ ہم کہہ سکے کہ ان کے کارکار میں کوئی بڑی اپلپ دی ہم کو دی گئی ہے ایسا بلکل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایسی سرکار ہے بینا بھید بھاو کے جہاں پہ جنتہ کی ہت کے کام ہوتا ہے وہاں پہ کار کرتی ہے تو ایسا میں نہیں مانتی کہ ان کے ساتھ بھیدوا ہو رہا یا دی وہ جنتہ کے ہت کے لئے پریاس کیے ہوتے تو جرور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار جرور کام کرتے قریب دو لاکھ کی آبادی والے ناغوات بیدھان سباک شیطر نے سیاست کے کئی رنگ دیکھے یہاں ایک وقت تھا جب جنتہ محلوں کے آگے گوہار لگاتی تھی لیکن لوکتنٹر کے راج میں ناغوات کی جنتہ اب اپنے حق کے لئے آواز بھولند کرنے سے غوریز نہیں کرتی ان سب کے باوجود کئی مدے اب بھی ایسے ہیں جن کا حل نہ تو پہلے ہوا اور نہ آج ہو سکا ہے ایک وقت ایسا تھا جب راجشاہی یہاں پر تھی اس وقت یہ پورا علاقہ کافی سمرت شیل تھا لیکن آج ناغوات وکاس سے کافی دور ہے یہی وجہ ہے کہ راجشاہی ختم ہونے کے بعد نہ تو یہاں کے لوگوں کی تقدیر بدلی اور نہ ہی علاقے کی تصویر کیمرمن ستی سراتے کے ساتھ ابھی شیخ شرمہ آئی بی سی ٹونٹی فور ناغود ناغود ویدھان صبح چناؤں میں مکہ مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہی ہوتا آ رہا ہے یہاں کی جنتہ نے باری باری سے دونوں کو جیت کا سہرہ پہنایا ہے پچھلے تین ویدھان صبح چناؤں کے آنکڑوں پر نظر ڈالے تو دو بار بی جے پی تو ایک بار کانگریس کے پرتیاشی چناؤں جیتے ظاہر ہے کہ یہاں کی جنتہ لوگ لبھاؤنے وعدوں کے آدھار پر نہیں بلکہ ویکتی وشیش کی لوگ پریتا اور ساف سچ چھوی دیکھ کر ووٹ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں یہاں اپنا اپنا امیدوار ایسا چنگتی ہیں جو جنتہ کی کسوٹی پر کھرا اتر سکے ناغود میں سیاست کی گھوٹیاں بچھائی جانے لگی ہیں نشانے بھی سادھی جا رہے ہیں اور دشمن پر قراری چوٹ کرنے کی بھی تیاری ہے وندک شیطر میں ناغود کو ایک اہم سیاستی کیندر مانا جا سکتا ہے یہاں ہونے والی سیاستی قدویدھیوں کا اثر دوسری سیٹوں پر بھی پڑتا ہے لہٰذا آنے والی چناؤں میں اس سیٹ پر سب کی نظر ہوگی ویسے ناغود کے سیاسی اتحاس کی بات کی جائے تو یہاں کی راجنیتی پر محل کا اثر شروع سے ہی رہا ہے 2003 میں سیٹ سے راج گھرانے سے آنے والے ناغیندر سنگھ نے بی جے پی کی ٹکٹ پر کانگریس کی یادویندر سنگھ کو ہرائیا 2008 کے ورحان سبچناؤں میں بھی انہی دونوں نیتاؤں میں سیاسی غمہ سان ہوا جس میں ناغیند سنگھ نے ایک بار پھر بازی ماری 2013 میں کانگریس نے تیسری بار یادویندر سنگھ پر پھروسہ جتاتے ہوئے انہیں چناؤں بھی اکھاڑے میں اتارا جبکہ بی جے پی نے یوہ نیتا گگنیندر پرتاب سنگھ کو موقع دیا لیکن گگنیندر جنتہ کی کسوٹی پر خرے نہیں اتر سکی اور کانگریس کے یادویندر سنگھ نے انہیں شکست دی اس جناہ میں کانگریس کو 55,889 ووٹ ملے وہیں بی جے پی کو 45,815 ووٹ ملے اس طرح جیت کا انترہہ 10,064 ووٹوں کا ستنا زلے میں آنے والی اس مہدھپونڈ ویدانسوا سیٹ میں ایک بار پھر سیاسی پارہ چڑھنے لگا ہے اور نیتا ٹکٹ پانی کے لیے جوڑ توڑ میں جڑ گئے ہیں کانگریس کی بات کی جائے تو راحل گاندھی کے کرناٹک فارمولیے کے تحت کئی یوہ نیتا اپنی دعویداری کر رہے ہیں دیکھیں میں 15 سال سے 15 سے 20 سال میں یود کانگریس کا جلہ اپادش تھا آج 8 سال سے کانگریس میں جلہ مہامنطری ہوں میں نیتنے ناغوت بیدھان سبا اور آس پاس کی رہ گاؤں اور اچہرہ سبھی جگہ کے لیے میں تنمندھن سے لگا رہتا ہوں گرامیڑ اور کسان ان سب کی سمجھیاں کے لیے میں بلکل کاندھے سے کاندھا ملا کے چلتا ہوں 24 گھنٹے میرا سہر میں ہی میرا آفیس ہے کوئی بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کے لیے 24 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اب پارٹی کی رڑنیت ہے کہ پارٹی کس کو لڑانا چاہتی ہے یا کس کو نہیں ہم جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہیں ورطمان میں ناغوت ویدائی کی آدبین سنگھ جی ہیں جن کو اگر ان کو فرت پنہ سوپتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں پارٹی کا جو بھی نرڑے ہوگا ہم پارٹی کے ساتھ ہماری دعویداری جب ہے جب کسی ان بیکتک پر چرچہ اگر پارٹی بیچار کرتی ہے چونکہ ابھی پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم یوہ چہروں کو مہتو دیں گے تو اگر یوہ چہروں کو مہتو دیا جاتا ہے تو نشطیت روح سے ہماری ناغوت ویدان سبا سے دعویداری ہے میں ہمیشہ چھتر کی بنیادی سمسیاں کو ہمیشہ میں نے اٹھایا ہے اور چھتر کی جتنی بھی گرام پنچائتیں ہیں جتنی بھی پولنگ بھوت ہے میرا برابر دورہ ہوا ہے کارکرتاؤں سے اور آم جنتہ سے میرا سیدھا سمپرک ہے اور جلا پنچائت کے چناؤں میں بھی میں نے سممان جنگ بوٹ حاصل کر کے جو ہے تو اپنی طاقت میں نے دکھائی ہے اس چھتر میں حالانکہ موجودہ ویدھائک یادویندر سنگھ ان دعویداروں سے زیادہ پریشان نظر نہیں آتے ان کی مانے تو جنتہ نے جب انہیں سیوک کے طور پر چنا ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں جنتہ اسے دیکھیں ویدھائک کا جو کام ہے جنتہ نے بوٹ دے کر کے سیوک بنایا ہے تو جارور ہی نہیں ہے کہ بکاسے بھی آپ پریم بھاو سے بھولیے جنتہ کو اپنا سمجھ کے ان سے بات کری ان کے دکھ سکھ میں کھڑے رہے تو جنتہ اسی میں پرسند رہتی ہے اور بکاس تو دیرے دیرے ہوتا ہی ہے ہوگا سبھی لوگ جنتہ جان رہی کانگریز کے بیدھائک ہیں تو کٹھنائی کا سامنا بیدھائک کر رہے ہیں تو جنتہ اب پڑھائی لکھائی اتنا آگے ہو چکی ہے آجادی کے بہتر ستر سال کے بعد اب جنتہ ہر بات سمجھ رہی ہے دھرنا پہ درسن کے مادہم سے ہمیں کافی سپلتا ملتی ہے دوسری اور بی جے پی میں بھی سمبھاوت امیدواروں کی لمبی فہرست ہے پشتے چناؤں میں کانگریز ویدھائک یادویند سنگھ کو کڑی ٹکر دینے والے گگنیند سنگھ کا دعوی سب سے مضبوط نظر آ رہا ہے گگنیند سنگھ بھی اپنی امیدواری کو لے کر پوری طرح آشوست دیکھتے ہیں جب مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردنید کی رو پہ امیدوارا گیا میں نے نہ تو دعویداری کی تھی نہ اکشہ بیٹھ کی تھی وہ تو اند میں وہاں پہ ناغین سنگھ کی جو لوک نرمان دوہا کے منتری تھی چناؤں کے ٹکٹ گھوشت ہونے کے پندرہ دن پہلے جب انہوں نے لڑنے سے منع کر دیا تو پارٹی نے مجھے آدیش کیا کہ تم کو وہاں پہ لڑنا ہے اگر پور میں نہیں بہنشا نہیں تھی ویسے بی جے پی میں انہیں چناؤتی دینے والوں کی کمی نہیں ہے اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے پچھڑا ورگ سے زلا پنچایت پاڈکش پنی ڈاکٹر رشمی سنگھ کا تو میں کھجراو سانسد ناگند سنگھ کے علاوہ ناغود نگر پنشت کے ادھیاکش پودے پرطاپ سنگھ بھی ٹکٹ کی ریس میں شامل ہو دعوے داری نہیں سکتا یدھی ہماری پارٹی کو لگتا ہے کہ یہاں سے میں پرول ہوں تو بلکل کام کروں گی اور پارٹی ہت میں جو بھی کام ہوگا اس کو میں کرنے کے لئے تیار پارٹی ٹکٹ دے گی تو لڑے گے پارٹی میں تو ابھی بڑے بی جے پی میں نگر پالیا کے ٹکٹ دیا اور بڑا ٹف چناؤ تھا ہمارے خلاب وہی لوگ تھے جو ہم سے بہت نزدیک رہتے تھے اور سب بیروت کر گئے اس کے بعد بھی میں جیت گیا اور اس سب لوگوں نے بچوں نے میری مدد کیا ٹکٹ ملے گی تو لڑوں گا ٹکٹ کے لئے لالائد تو نہیں ہوں لیکن ملے گی تو لڑوں گا مجھے لگتا ہے کہ میں ناگھوڈ میں بہت خراب حالت میری نہیں ہو پائی گا پل ملا کر راجی رجواروں کے اثر والے اس کشتر میں مدداتا سیاسی چالوں کو خوب سمجھتے لہٰذا آنے والے چناؤں میں دونوں ہی دلوں کو جنتہ کو لبھانی کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا قریب دو لاکھ کی آوادی والے اس ناگھوڈ بیدھان سبا چھتر نے سیاست کے کئی رنگ دکھائے ہیں یہاں کی جنتہ نے کبھی کانگریس تو کبھی بھاچپا کے سر جیت کا سہرہ باندھا ہے تو کبھی نردلی پرتیاشی پر بھرپور پیار لٹایا ہے ویکاس کے لیے للایت اس چھتر کی جنتہ ہے اس بار پھر بدلاؤ کے موڑ میں نظر آ رہی ہے اب لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کی جنتہ کس پر پیار لٹاتی ہے کیمرمن ستی سرادے کے ساتھ ابھی شیخ شرما آئی بی سی ٹونٹی فور ناگھوڈ ناگھوڈ تو یہاں بلکل جھاک نہیں آتے بھئی بیدھائک صاحب نہیں جھاک نہیں آتے انہیں کچھ نہیں جو وعدے کیے تھے کچھ نہیں کیے نہ آج تک یہاں آئے ہیں نہ پانی دیکھنے آئے ہیں یہاں گگنن دادا پانی بھیجتے ہیں کام کاس تونکا اور جگر صحیح لوگ بتاتی ہیں ہماری محلہ نہیں آئے کرتے کوئی پیسہ ہے جو نہیں کچھے مکانوں کے لیے سب تر پیسے آئے ہیں ہماری محلہ کچھے محلہ کچھے محلہ کسی پیچھے نہیں ہے دس بار لوگ کا آیا ہے مارک کچھ نہیں ہے بیدھائک جی تو آتے نیت کس سے بھولا یہاں کئی بھیجتے ہیں بریہ بریہ سروے بھائی سب سے پیچھے سروے بھائی ابھی جاں کچھ سنائے نہیں بھی یوہوں کو پلائن کر رہا ہے پانی نہیں ہے روجگار نہیں ہے تو یوہ یہاں سے پلائن کر کے جا رہا باہر کے سہروں میں جا رہا ہے یہاں الٹا کیا جاتا ہے کہ ناغاؤت کو ہم کوئی باندھ سے جوڑتے ہیں جبکہ اسی کو وپن ستنہ سے جوڑ دیتے تو ستنہ میں باندھ ساگر کا پانی آتا ہے وہ یہاں باروں مہینے اپلپد رہے گا پانی ناغاؤت کے ودھائک یادویندر سین اپنے کارکال سے سنتشت نظر آتے ہیں یادویندر سین کا ماننا ہے کہ کشیطر میں وکاس کاریوں کے لیے انہوں نے اپنا ہر سنبھو پریاز کیا ہے کشیطر کے مددوں سمسیاؤں کو لے کر خاص بات کی ہمارے سمدھاتا ابھی شیخ شرمنے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ناغاؤت کی جنتہ کے بھی جنہائک کے نام سے مشہور کانگریز ودھائک یادویندر سینگی 2013 میں ودھان سبھا پہنچے یادویندر سینگی کا کارکال اب جو ہے پورا ہونے والا انہوں نے کیا کام اپنی ودھان سبھا کشیطر میں کی ہیں آئی ہم ان سے جانتے ہیں ہمارے ناغاؤت بیدھان سبھا کا کارکال بہت سنگھر سمے رہا اور سب سے پہلے مول سوویدہ جنتہ کے لیے ہر گاؤں کے لیے آوہ گمن کے لیے روڈوں کی عوض سکتہ پڑتی ہے ہم نے ناغاؤت بیدھان سبھا میں قریب نبے سے پنچان نبے جو چار ابھی سوئکت ہیں ان گاؤں کو مکھ مارکوں سے جوڑا ہے اسی طرح ناغاؤد میں مکھ مارک سے جتنے گاؤں چھوٹے تھے یہ سبھی قریب قریب آپ کے جون جولائی تک پورے ہو جائیں گے پورے مارک جتنے تھے سب میں اس میں کروانے میں سفلتا ملی ہے چاہے کچھ پردھان منتری سے ہو چاہے کچھ پیراوڑی کے مادیم سے ہو کچھ آڈی سی روڈ ڈبلیمنٹ کارپوریشن سے ہو سب ہی کام کریب کریب نینیا نگ پرشن کام پورے ہو چکے ہیں جل سنگٹ کیستی تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کم سے کم پانچ ستر میں پانچ اچھے بیدھان سبھا کرشن کے مادیم سے وانی مکھ منتری جی نے دو ہزار انیس میں برگی دائیں تٹورتی نہر کا پانی ہمارے مئیہر ہمار پاٹن اور آپ کے ناغو دنچہرہ اور آپ کے سیام نگر گاؤں تک نہر بھی بن چکی اس کو ناغو سے آپ کے لیے جانا ہے سوراج پور تک سوراج پور سے وہ نہر چلی جائے گی آپ کے کوٹی کوٹی سے مجھگمہ چھتکوٹ چھت تک ہمارے چھت میں دائیں ترورتی نہر جب تک پوری نہیں ہوتی اور سلیمنہ واد میں جو اندرگراؤن کھدائی ہونا ہے پہاڑ کی اس میں قریب تین کلومیٹر پورا ہو چکا ہے پہ گتی بہت دھیمیس چل رہی ہے اسے دی ہماری سرکار آتی ہے انگلے باہر تو بجٹ بھی نہیں ملا چار سال سے مکمنٹی جی نے دھیان نہیں دیا بیدھان سبا کے مادیم سے جواب دیتے گئے اگر جو سرکار مدیپردیس میں کانگریس کی آتی ہے تو ایک سال یا ڈیڑھ سال کے اندر اتنا تیجی سے کام چلے گا برگی میں جب تک برگی کی نہر کا پانی نہیں آتا ہمارے اس دائیں ترورتی کا پورا ہرس ورس کسان سوکھے کی ستیتی میں جا رہا ہے دو سو ساتھ ہینڈ پمس سوئکت کے لیے دکھائے ہیں مگر خدا ہی مسکل سے دس پانچ ہینڈ پمس جو ڈیپارڈمنٹل وہ ہوا ہے باقی بلکل ساتھان کے پاس سے پیسا نہ ہو یکیہ کارن ہے اپی جل کا کوئی سمدھان نہیں ہو انا پریوہان دیا گیا ایک بار رویسے پھر پرادیس مچانا ہونے جا رہا ہے آپ پھر ایک بار جنتا گوی چاہیں گے یہ بتا ہے جنتا آپ پہ کیوں بھروسہ جنتا ہر چیز کو جانتی ہے ہمارا اس نی پریم جنتا کے ساتھ رہتا ہے بیگتی کتھ کام ان کے ہم خود بیٹھ کے نپٹاتی ایک بار پھر چناؤ آنے والا ہے ایسے میں اپنی جنناک چھبی کو لے کر ایک بار یاد بھن سنگ جی پھر جنتا کی بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتا انہیں اپنا آشانبات کس روپ میں دیتی ہے کیمرمن ستی سر آٹے کے ساتھ ابھی شیخ شرما آئی بی سی ٹونٹی فور ناغود اور اب بات موڈ میٹر کی ناغود کے لوگوں سے ویدھائک کے کام کاج کے طور طریقے اور راجسرکار کے کام کاج سے جڑے کچھ سوال پوچھے گئے انہیں کے جواب کے ادھار پر ہم نے ایک موڈ میٹر تیار کیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس ویدھان سوا کے ویدھائک کے ستی آنے والے چناؤں میں کیسی ہوگی ہم نے اس موڈ میٹر کے تین رنگوں کے ذریعے ویدھائک کے ستی کو بتانے کا پریاض کیا یدی موڈ میٹر لال رنگ کو درشاتا ہے تو سمجھے ویدھائک خطرے میں یدی کانٹا پیلے رنگ پر آئے تو سمجھے ویدھائک کو محنت کرنی ہے اور یدی کانٹا ہرے رنگ کو درشاتا ہے تو سمجھے کہ ویدھائک اچھے ستی میں ہیں اور چناؤں جیت بھی سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیا کہتا ہے موڈ میٹر موسیقی تک ہمارے موڈ میٹر نے درشایا ابھی آج کی ڈیٹ میں اگر چناؤ ہوتے ہیں تو ویدھائک یادویندر سین فیلحال سرکشید ہے تو اس خاص پریشکش میں فیلحالیت نہیں لیکن تازہ اب ڈیٹ کے لیے بنے رہے آئی بیسی ٹونٹی فور کے ساتھ نمسکار